سورہ انکبوت کا بیان ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں ایک سے تریسٹھ آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور اب یہ آخری ارکو کی آیات ہیں چونسٹھ سے انتر سکسٹی نائن اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حازہ الدنیا اللہ لحوم ولائب واندارالآخیرہ لہیجل حوان لو کانو یالمون فائزا رکبو فلفل کے ادعو اللہ مخلصین لہو مخلصین لہو الدین فلما دجاہم الى البر ازاہم یشرکون لیاکفرو بما آتینا ہم ولی تمتاو فسوف یالمون اولم یروعنا جعلنا حرمان آمنم ویتخطفو یتخطفو ناسو من خولهم افا بالباطل یومنون وبنیمت اللہ یقفرون ومن ازلمو ممن افترالاللہ لہے قذبا او قذبا بالحق لما جاء علیس فی جہنم مسون للکافرین واللزین جا خدو فینا لنہ دینہم سبلنا وان اللہ لما المحسنین صدق اللہ اللہ عزیز اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخرت اگر ضرور وہی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے جب بھی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور فائدہ اٹھائیں تو اب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین میں پناہ دی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچھک لیے جاتے ہیں تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے یا حق کو جھوٹ لائے جب وہ اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے اب ان آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں گیان کروں گا جیسے کہ بہت جگہوں پہ اور بھی آیا ہے یہاں پہ بھی درجن مقامات پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود یعنی اس کے کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کھیل کود کھیل کے اپنا کوئی تو اس کے فارغ ہو کے تو بس چلتے بنتے ہیں سب چھوڑ کے تو یہ بھی آپ کے لئے یہ کھیل کود کی طرح ہی ہے کہ چند دن آپ اس میں گزاریں گے کھیل کود مقصد یہ ہے کہ صرف کھیل کود ہی نہیں کرنا اس کو ایسے نہیں سمجھو کہ آپ کی ازمائش آپ کی جہاں چاہرہ اس مقصد کے لئے آپ کو یہاں دنیا میں آپ کو بیجا ہے تو اس کا خیال رکھو صرف اس کو کھیل کود ہی نہ سمجھو تو یہ ہے کہ یہ پھر سب بچے کھیل کے تو چھوڑ کے چلے جاتی ہیں تو جیسے ہی آپ دنیا اس کو چھوڑ کے تو آخرت موت آ جائے گی اور چلے جائیں گے تو بہت ہی سوال ہے فزیر ہے یہ دنیا موت اسے جدا کر دیتی ہے اس دنیا سے اور پھر جیسے بچے کھیل کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں تو آپ بھی چھوڑ کے تو آخرت کے بعد چلے جائیں گے اگلی زندگی میں اور بے شک اگلی زندگی جو ہے وہی دائمی زندگی ہے یہ زندگی اصلی سچی زندگی آخری ہی ہے یا اللہ تعالی یہاں کہہ رہا ہے کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس کو دنیا میں آپ سمجھ لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کا مقصد جہاں چاہاں اللہ تعالی نے یا جو بھی اللہ تعالی نے حکام ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو گزارو اپنی صرف خواہشات کے مطابق نہ گزارو اپنی خواہشات کو محدود رکھو جو اللہ تعالی کی حدود ہیں اس کے اندر ہے کہ زندگی بزارو دنیا کی کیونکہ یہ کھیل کود ہے چند کچھ وقت کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے وہی اصلی زندگی وہی ہے پھر ان نشکرے لوگوں کی مثال بیان فرمائی آپ دیکھیں شکر اللہ تعالی کئی جگہوں پر کہتا ہے کہ انسان نشکر ہے نشکر ہے پھر ابھی بھی وہی پھر اس کو یہ دورا ہے میں بہت جگہ بتا چکا ہوں کہ بیڑا ہے ہمیں اللہ تعالی جہاں بھی آتی ہے یہ نشکری اللہ تعالی کا انسان شکر تو ہاں رک جانا چاہیے میں بھی یہاں رکوں گا آپ کو بتانے کے لیے کیا کہنا ہے یا اللہ نشکری کی جو بھی پہلے اس کو ہمیں معاف فرما آئندہ توفیق دے شکر کرنے والے کی اور ہمیں شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر یا اللہ اور یہ دل سے بھی ہو اور ذہن میں لائیں کہ کون سی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی بڑی پڑی اور پھر اس کے بعد پھر آگے چلیں جہاں بھی یہ اللہ تعالی کی آیت ایسی آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں روک کے شکر ادا کریں جیسے سورہ الرحمان کی جو ہیں اکتیس دفعہ بہت دفعہ میں مختلف صورتوں میں کہا چکا ہوں میں دھوراتا اس لئے ہوں کہ یاد دہانے رہے اور اس ازما کے دیکھیں سورہ رحمان پڑے اکتیس دفعہ جہاں اتیفہ بھی آئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں پہلے نشکری ہوئی اس کی معافی مانگے آئندہ شکر کرنے کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے تو مثال یہاں پہ دیں وہ کشتی میں جو سفار جب ہوتے ہیں تو کشتی کا مطلب ہے کہ آپ ہوای جاز ہے یا آپ گاڑی میں جاتے ہیں باہر تو آپ کی کون حفاظت کرتا ہے کشتی سمندر میں ہے توفان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ایک یکسو ہو کے صرف میرے لئے اور پھر دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ ہمیں محفوظ اور حفاظت سے ہمیں بچا دو جب ان کو بہت خوف ہو جاتا ہے کہ تفان بہت جیدہ جو ہے اس کا سمندر میں ہوتا ہے تو تو جب یہ کشتی خوشکی پہ چلی جاتی ہے پہن جاتی ہے منزل پہ تو پھر ان کو یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے کیا مسئیبتی دعائیں مانگی تھی شکری کرتے ہیں شکر نہیں ادا کرتے بہت دفعہ اللہ دہرات ہے بہت شکر اللہ کا یہ انسان سے شکر نہیں ادا کرتا اور پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں شکر بھی نہیں کرتے بجائے اللہ کا حسان مانی شکر کرنے شرک میں بھی پڑ جاتے ہیں شرک مطلب اللہ کی نافر مانی میں پڑ جاتے ایک بتوں کا شرک ہے ایک نافر مانی جو ہے وہ بھی اسی میں شرک ہی آتا ہے ایسے ہی کسی اور مسئیبت میں تو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں مگر مسئیبت ٹل جانے پر نہ شکری کرتے ہیں اور اللہ کی مدد پر احسان مند نہیں ہوتے نہ شکر کرتے ہیں نہ احسان مند ہوتے ہیں تو کیا اہل مکہ جاننا چاہتے ہیں کیا اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کے شہر مکہ کی زمین کو امن و سلامتی والی زمین بنایا ہے پھر اللہ ایک احسان جو ہے مکہ والوں کو یہ مکہ کی زمین جس میں اتنا امن اور سکون کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں اور ان کے منع ہے یہاں لڑائی اور قتل وغیرہ تو یہ امن کس نے دیا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے شہر کو امن دیا تو کیوں شکر نہیں کرتے اس کا جب کہ اس شہر کے باہر والے علاقے قتل وغارت داکہ ذنی سے محفوظ نہیں مکہ سے باہر جو حدود کعبہ کے اس سے باہر جو علاقے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو یہ محفوظ بنائے اللہ نے ان کے لئے تو یہ شکر نہیں ادا کرتے تب بھی یہ اللہ کو بول کر باطل پر یقین لاتے ہیں اللہ کی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے کتنی دفعہ ریپیٹ اللہ تعالیٰ کرتے شکر نہیں انسان کرتا مختلف جگہ کے مختلف وجوہات اور اس سے بڑھ کر ظالم اور ستمگار کون ہوگا جو روشن دلیلوں کے باوجود اللہ پر جوٹ باندے اور حق کو جوٹ لائے جب وہ اس کے پاس آئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ان پر وہی اترتی تھی تو اس سے جوٹلاتے تھے یعنی یہ ہے کہ جب بھی حق ان کے پاس آتا تھا وہی آتی تھی تو اس کو جوٹلاتے تھے بجائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور احسان مانتے اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو وہی نبی پاکس سے آتی تھی تو ان کو قبول کرتے مگر یہ ان کو جوٹلاتے رہے کیا ان کو کس شک میں ہیں کہ کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہوگا کیا ان کو کیوں یہ شک ہے یہ اللہ تعالیٰ وہی سے بار بار بتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے برے عمال کی وجہ سے ان کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا جہنم ہی ہوگا مگر وہ جو ہماری عراب میں کوشش کریں گے ضرور انہیں اللہ حدایت کے راستے پر ڈال دے گا سوائے ان کے جو کوشش کریں گے دیکھیں کوشش کا لفظ بہت اہم ہے یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی احکام پہ چلنے کے لیے کوشش بہت اہم ہے انسان کے لیے کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی ہے کوشش کوشش جو ہے اچھی نیت کے ساتھ جو بھی عمال ہوں گے مگر کوشش ہو نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حکام پہ چلنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوش ندی ہے تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ عمل ٹھیک بھی نہیں ہے یعنی آپ کی نیت اچھا کرنے کی ہی تھی مگر عمل جو ہے وہ کہیں کچھ کمی بیشی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھر قبول کرتا ہے اس کو اور عمل اگر ٹھیک ہے اور نیت بھی ٹھیک ہے تو دگنا اس کا ثواب ہے مگر اگر نیت ٹھیک تھی کوشش پوری کی مگر عمل ٹھیک نہیں رہا یعنی تو پھر اس کا بھی ثواب ہوگا مگر اس کا کیرہ ثواب ہوگا اور بے شک اللہ نیکوں اور رائے حدایت پر چلنے والوں کی مدد کرتا یہ پھر آخر میں جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری اور سیدھے راستے پر چلنے کی تو جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی پھر ان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالی سے توفیق مانگتے اللہ تعالی ان کی جو اللہ تعالی نے شکوے کی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے جب اللہ شکوے کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں چاہیے شکوے دور کیا جائیں اللہ کو جواب دیا جائیں اللہ تعالی مجھے آپ کو میری اولاد کو آپ کی اولاد کو تفیق دے سب کو سننے والوں کو جو بھی میں نے سنایا ہے مجھے تفیق دے آپ نے سنا ہے آپ کو بھی تفیق دے وَمَا عَلَيْنَا الْلَالْبَلَاغ مَاسْسَلَامَ مَوَشْرَ مَوَشْرَ مَوَشْرَ